السلام علیکم مائسیل اف اروپا یوکر کیمپیٹر بیٹس میں آپ کا سواگت ہے فنڈامنٹلز آف کیمپیٹر کی لیکچر سیریز کا آج یہ پہلا لیکچر ہوگا جس میں ہم کیمپیٹر کو بیسک سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم ایولیشن آف کیمپیٹرز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ایولیشن آف کیمپیٹرز کے اگر بات کی جائے تو یوجویلی ہم ہم ایولیشن آف کیمپیٹرز میں کیمپیٹر کی چینجز کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی کہ چینج ان ٹیکنالوجی چینج ان فنکشن نرز انٹریکشن اوپریشن نرز اینڈ پروگرامنگ دیکھئے ہمارے پاس انشنٹ کالکلیٹنگ ڈیوائسز ہیں اور ہمارے پاس موڈرن الیکٹرونک مشینز بھی ہیں اگر ہم ان موڈرن الیکٹرونک مشینز کو کمپیئر کرتے ہیں انشنٹ کالکلیٹنگ ڈیوائسز سے تو ہمیں بہت ساری ڈیفرنسز دیکھنے کو ملتی ہیں کس چیز میں ہمیں ڈیفرنسز دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں ان کی ٹیکنالوجی میں ڈیفرنسز دیکھنے کو ملتی ہیں فنکشن میں ڈیفرنسز دیکھنے کو ملتی ہیں انٹریکشن اوپریشنز پروگرامنگ میں ڈیفرنسز دیکھنے کو ملتی ہیں تو یوجویلی جب بھی ہم بات کرتے ہیں evolution of computers کی تو ہم computers کی changes کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی کہ technology میں کونسی change آگئی functions میں کونسی change آگئی interaction میں operation and programming میں کونسی change آگئی from ancient calculating devices to modern computers ٹھیک ہے evolution of computer کو understand کرنے کے لئے ہم نے اس کو further classify کیا ہے تین categories میں ایک کو کہتے ہیں mechanical calculating device اور دوسرے کہتے ہیں electromechanical calculating device اور تیسرے کہتے ہیں electronic computers کیا ہوتا ہے mechanical calculating device electromechanical calculating device electronic computers یہاں پہ ہم ان کو understand کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو چلو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پہ mechanical calculating device کس کو کہتے ہیں simply آپ یاد رکھ لو یہ جو mechanical calculating device ہوتے ہیں یہ power consumption کی base پہ نہیں ہوتے یہ human interaction کی base پہ ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا ہے یعنی کہ یہ جو mechanical calculating device ہوتے ہیں اس میں mechanical components ہوتے ہیں such as levers and gears levers and gears اگر ہمیں کوئی بھی operation پر فارم کرنی ہوتے ہیں mechanical calculating devices پہ تو ہمیں ان mechanical components کو interchange کرنا ہوتا ہے by human interaction by human interaction کیونکہ اس میں power consumption نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ جو mechanical calculating devices ہیں یہ analog بھی ہوتے ہیں اور یہ digital بھی ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے analog کا کیا مطلب digital کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کو ہم upcoming lecture lesson میں understand کرنے کی کوشش کریں گے جب ہم signals پڑیں گے اچھے سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یاد رکھ لیجئے analog کا مطلب ہے جس کی state continuous ہو اسے ہم analog کہتے ہیں اور جس کی state discrete ہو اس کو ہم digital کہتے ہیں ٹھیک ہے mechanical calculating device کو ہم نے پھردر کلاس پھائی کیا ہے اور دو categories میں ایک کو کہتے ہم manual calculating device اور دوسرے کو کہتے ہم semi-automating calculating device تو چلو پہلے دیکھتے ہم manual calculating device کسے کہتے ہیں نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ manual کا کیا مطلب ہے manual کا کیا مطلب ہے یعنی کہ manually کوئی کام perform کرنا کوئی work perform کرنا کہ these are those devices these are those devices which needs human interaction to perform operation to perform operation اگر ہمیں کوئی بھی operation perform کرنی ہوتی ہے manual calculating devices پہ تو ہمیں اس کے لیے human interaction کی ضرورت ہوتی ہیں کیونکہ اس کے پاس mechanical components ہوتے ہیں such as levers and gears levers and gears ٹھیک ہے mechanical manual calculating device میں اگر ہم دیکھیں گے اس میں کون example کہا جائے گا اباکس آتا ہے اس میں napier bones آتا ہے اس میں solid rulers آتے ہیں اس میں ٹھیک ہے آپ نے سنے ہو گئے اباکس napier bone solid rulers ٹھیک ہے چلو اب ہم یہاں پہ ان کو understand کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پہ اباکس یہ جو اباکس ہے اس کو کس نے invent کیا اس کو کس نے develop کیا ہے history میں mention ہی نہیں ہے history میں mention ہی نہیں ہے اور اگر اس کی time period کو لیا جاتا ہے 3500 بی سی اور ایک point یہاں پہ آپ یاد رکھ لیجئے originally اباکس کو use استعمال کیا گیا ہے چینہ میں origin اس کا کہاں پہ آتا ہے چینہ ٹھیک ہے یہ جو اباکس ہے یہ ایک rectangular frame ہوتا ہے جس میں rods اور wires آپ کہہ سکتے ہو install کی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک traverse bar بھی ہوتا ہے جس کو ہم center bar بھی کہتے ہیں جو divide کرتا ہے ان rods کو two unequal portions میں اور اس میں ایک beam بھی ہوتا ہے جو divide کرتا ہے frame کو two unequal portions میں ایک part کو ہم کہتے ہیں اوپر والے parts کہتے ہیں upper deck اور نیچے والے part کو ہم کہتے ہیں lower deck ٹھیک ہے یہ جو upper deck ہے اس میں ہر ایک rod میں دو دو beads install کی ہوئی ہوتی ہے اور جو lower deck ہے ہر ایک rod میں پانچ پانچ beads install کی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے diagram میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو wooden والا portion ہے یہاں پہ سائے یہ اس کو ہم کہتے ہیں frame اور بیچ میں آپ یہ line دیکھتے ہو یہ جو بیچ میں line دیکھتے ہو یہ divide کرتا ہے اس frame کو two uniqual parts میں اور اس کو کہتے ہیں ہم beam اور جو اوپر والا portion اس کو کہتے ہیں upper deck اور نیچے والے portion کہتے ہیں lower deck اگر upper deck کی بات کی جائے تو ہر ایک rod میں ہمیں دو دو beads دیکھنی کو ملتی ہیں اور lower deck میں ہر ایک rod میں ہمیں 5 beads دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو center میں یہ black والی vertical rods جن کو ہم کہتے traverse bar یہ ان rods کو divide کرتا ہے uniqual portion میں تو یہ تھا ہمارا a box i hope کہ آپ کو understand ہوا ہوگا کہ a box calculating device کے بارے میں اب next ہم دیکھتے ہیں napier bonus napier bonus یہ napier bonus ہے اس کو around 17th century میں invent کیا گیا ہے یعنی کہ 617 اس پہ ہم multiplication کر سکتے ہیں دیوجن سکیر اور powers بھی نکال سکتے ہیں یہ calculating device ہیں usually اس پہ جب اس کو invent کیا گیا ہے اس پہ ہم multiplication اور دیوجن کر پاتے تھے پھر اس کی virgin آگئے اس پہ ہم square بھی نکال سکتے ہیں اور powers بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا usually basically initially اس پہ ہم multiplication اور division کر پاتے تھے اس کو create کس نے کیا ہے john napier نے یہ ایک rectangular strip ہوتا ہے wooden کا بنا ہوا ہوتا ہے یا bonus کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں numbers مارک ہوتے ہے ایک side پہ ایک side پہ ٹھیک ہے اور ایک point یاد رکھ لیجی یہاں پہ کیونکہ میں نے ابھی کہا یہ جو napier bone ہے original اس پہ multiplication division کر پاتے تھے یہ john napier ہے اس نے latin word نکال ہے multiplication کا جس کو کہتے ہیں ریب ڈولوجی لیب ڈولوجی یعنی کہ ریب ڈولوجی کا مطلب ہے multiplication یہ latin word ہے جس کو invent کیا تھا کس نے napier نے یہ دیکھئے آپ پہ ڈائیگرام napier bonus چلو ہم ایک example کے ذریعے سے یہاں پہ understand کریں گے کہ napier bonus پہ ہم اپنی operations کی پر فورم multiplication کی example لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کہ best کے لیے اس پہ multiplication اور division کر پاتے تھے for example میں 2 کو multiply کرتا ہوں 2 is to 6 4 5 یہ ہم example لے لیں گے دیکھئے 6 4 5 کے لیے ہمیں 3 strips لینے پڑی گے اور 2 کے لیے ہمیں ایک strip لینی پڑی گی میں اس کو ایسے لکھ لیتا ہوں میں ایک block لے لیتا ہوں اب میں الگ strips کیونکہ ہر ایک block میں divide کرتا ہوں 3 strips میں ٹھیک ہے کیونکہ vertically ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہر ایک strip کے head میں میں لکھوں گے یہ numbers یہاں پہ ہم numbers لکھتے ہیں میں نے numbers لکھیں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے horizontally 2 اس میں اور ان کو divide کرتے ہیں اس طرح ہر ایک strip کا block ہوتا ہے اس سکیر ہوتا اس کو divide کرتے ہے اس side میں اب ان sides میں ہم numbers لکھتے ہیں دیکھو کیونکہ ہمیں multiplication کرنا ہے اگر ہم 2 کو multiply کرتے ہیں 2 is to 6 ہو 12 تو پہلے ہمیں 2 میں لکھنا ہے وہ کس والے portion میں لکھتے ہیں ہم نیچے والے portion میں اور 1 آ جائے گا اوپر والے portion میں اسی طرح 2 is to 4 ہو گیا 8 8 نیچے والے portion میں اور 0 اوپر والے portion میں اسی طرح 2 is to 5 ہو گیا 10 0 نیچے والے portion میں اور 1 اوپر والے portion میں اب نیکسٹ سٹپ کیا ہے ہمیں اب دیکھئے یہاں پہ میں ان کو rub کر لیتا ہوں یہ بیچ والی جو ہے ہم نے ڈالے تھے ایکچول میں ان کو rub نہیں کرنا ڈالیں گے بیچ میں اب دیکھیں یہ ایک block بن گیا یہ پورا یہ والا portion یہ والا portion بن گیا ٹھیک ہے اب ان کو ہمیں کیا کنا ہے سمپل نیچے لکھنا ہے اس کا answer 0 کیونکہ اس والے portion میں 0 ہی خالی تو یہاں پہ 0 لکھیں گے اور اس والے portion میں 8 اور 1 answer ہمارا multiplication جب ہم 2 6 4 5 کو multiply کریں 2 سے تو ہمارا یہ answer ہوگا تو اس طرح نیپی ار بونز پہ ہم اپنے operation پر فارم کر پاتے تھے فار اگزمپل multiplication ہم نے کیا تھا 2 کا ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی understand ہوا ہوگا نیپی ار بونز پہ ہم کیسے operations پر فارم کر پاتے ہیں do you know میں کچھ پوئنٹ ٹھیک چارلیج بیویج کو پھادر کہا جاتا ہے کیمپیوٹی کا لیڈی لاؤ لیس اڈا آگستہ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے مدر آگستہ جو یہ پھرسٹ کیمپیوٹر پروگرم بھی کنسیڈر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بیورنیلی بیورنیلی ایک پروگرم پروگرم اس نے دیا تھا وہ آگے بھی دیکھیں گے جب ہم چارلیج بیویج کی انیلیلی انجن کی بات کریں گے ٹھیک ہے ایلین ٹوئرنگ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے پھادرہ موڈرن کیمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے انڈرسینڈ ہوا ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا سیکنڈ پارٹ سمی آٹومیٹی کالکلیٹنگ ڈیوائس جو میکنیکل کالکلیٹنگ کا پارٹ ہے اس کو ہم انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کریں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے سمی آٹومیٹی کالکل کالکلیٹنگ ڈیوائس ہمارے آتے ہیں میکنیکل کالکل کالکل ڈیوائس میں ٹھیک ہے